اور اس کی ایک بنیاد ہے میں آپ سے ارچ کر دوں اس سلسلے میں سورہ النور کی بھی ایک آیت میں پڑھ دوں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ أَلَّذِ ارْتِضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال سالحہ کیے کہ وہ انہیں ضرور بل ضرور اس دنیا میں خلافت حکومت عطا فرما دے گا اور ضرور بل ضرور اس دنیا میں اس دین کو نافذ کرنے کی جو جو تمہیں ضرورتیں ہیں پوری کر دے گا دین کو نافذ کرنے کے لیے تمہیں طاقت چاہیے وسائل چاہیے دولت چاہیے تیل چاہیے مادنیات چاہیے تعلیم کے انتظامات چاہیے ہائی مرول چاہیے جو جو چیزیں تمہیں درکار ہیں اس کو تمکین کہتے ہیں وَلَيُمْكِنَنَّهُمْ ان کو تمکین عطا فرما دے تمام امکانیات عطا فرما دے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا اور تیسرا فرمایا کہ خوف و حراس کی فضا ختم کر کے امن و آفیت کی فضا قائم کر دے گا یہ اللہ کے تین وعدے ہیں جو معاملات کی شکل میں آتے ہیں ایک حکومت ایک دولت اور ایک امن اگر ہم انفرادی طور پہ اس درجے پہ آ جائیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ انصاف پہ قائم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہ یہ میکنزم خود بخود عمل میں آ جاتا ہے اس کی یہ تین وعدے پورے ہو جاتے ہیں وہ حکومت بھی دیتا ہے دولت بھی دیتا ہے امن بھی دیتا ہے اور اس میں عزیز آنِ گرامی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ میں جو ایک بنیاد رکھی ہوئی ہے وہ یوں ہے کہ دیکھو دو دو پیمانی نہ رکھا کرو ڈبل سٹینڈرز نہ رکھا کرو دینے کے بات اور لینے کے بات اور ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے برباد الَّذِينَ اِذَا اَقْتَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وہ لوگ کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناب طول لے لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دوسروں کو دیتے ہیں وزن کی شکل میں یا ناب کی شکل میں تو کمی کر دیتے ہیں دنڈی مار دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے تباہی ہے بربادی ہے دینے کا پائمانہ اور لینے کا اور اپنے لیے کوئی اور سٹینڈرڈ دوسرے کے لیے کوئی اور سٹینڈرڈ یہ دبل سٹینڈرز کی جو شکل ہے اسلام اس کی اجازت اور دیکھئے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ میں فلسفے کی دنیا میں دھونڈتا پھرا کے خیر کیا ہوتا اور تھیلی سے لے کے برٹن رسل تک میں نے ایتکس پہ کتابیں پڑھیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات حضور کا جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں چکرا گیا اور میں نے کہا کہ فلسفے کا سارا لٹریشر ایک طرف اور حضور کا یہ ایک جملہ ایک طرف اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں زیرا غور کیجئے فرمایا لا يؤمنوا احدكم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی جب تک کہ وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے یہ ہے خیر خیر کی تاریخ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو دوسرے جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہو اور جہاں معاملہ پیش آئے کسی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھو کہ یہاں میں ہوتا تو کیا کرتا یہ سلوک اگر میرے ساتھ میں کر رہا ہوں دوسروں کے ساتھ اس دوسری کی جگہ پہ اگر میں ہوتا تو میرے دل پہ کیا گزرتی یہ ایک میار دے دیا میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹرانسفر ہو جاؤں نا اس کی جگہ سے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھو تمہیں کوئی شخص ایسے ہی کہے جیسے تم کہہ رہے ہو تمہارے ساتھ کوئی ایسے ہی برتاؤ کرے جیسے اب تم نے کیا ہے کیا محسوس کرو گے یہ ہے خیر کی بنیاد یہ ہے خیر کا میار دو پیمانے نہیں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہو اور جو دوسرے کے لیے چاہتے ہو اسی پہ اپنے آپ کو قائم کر دو اور یہ سب کچھ جب ہو جائے تو اس نظام کے تحت شریعت پانچ چیزوں کی زمانت دیتی ہے انہیں ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں شریعت کے پانچ مقاصد ہیں ان مقاصد کو شریعت پورا کرتی ہے پہلا مقصد ہے الحفاظ علی النفس جان کی حفاظت دوسرا مقصد ہے الحفاظ علی العرد عبرو کی حفاظت تیسرا مقصد ہے الحفاظ علی المال مال کی حفاظت اور چوتا ہے الحفاظ علی الدین دین کی حفاظت اور پانچ مقصد ہے الحفاظ علی العقل عقل کی حفاظت پانچ چیزوں کی حفاظت جان عبرو عزت و عبرو مال دین عقل اور اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ جان یہ عبرو یہ مال یہ دین یہ عقل کسی مسلمان کے ہیں یا غیر مسلم کے ہیں جس طرح سے ایک مسلمان کی جان معزز ہے ویسے ہی ایک غیر مسلم کی جان بھی محترم ہے ایسے ہی عبرو ایسے ہی مال جی اور ایسے ہی دین دین کی حفاظت سے کیا مراد ہے الحفاظ علی الدین کہ ہر شخص کو اپنے اپنے دین پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی انفرادی زندگی میں کوئی کسی کو دین بدلنے پہ نہ مجبور سکتا ہے نہ لالش دے سکتا ہے ذاتی تحقیق کی بنیاد پہ تنونس ہو کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو ہو جائے لیکن کسی کو جبرن قہرن تمعن تمع دے کے بھی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا نہ اسلام سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کو لالش دے کے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے تعذیر ہے سزا ہے اور وہ اقلیت جو ضمی ہو گئی ہو جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہو کہ میاں تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہے تمہارے ذمہ ہماری حفاظت نہیں ہے مثلا جنگ ہو جائے تو ہم خود لڑیں باہر کی دنیا سے تمہیں لڑنے پہ مجبور نہیں کریں گے اور جنگ کے دوران جس طرح ہم اپنے اہل خانہ کی اپنے رعایہ کی اپنے بیوی بچوں کی جان مال آبرو کی محافظت کریں گے ویسے ہی تمہاری بھی کریں گے اور الحفاظ علی الدین میں جی عبادت گہوں کی حفاظت بھی ہے اسلامی معاشرے میں آج تک کوئی بابری مسجد کا واقعہ نہیں ہوا یہ میں تیسری بات آپ تحقیق کے لیے دے رہا ہوں چکہ معاملات کی بات ہو رہی ہے ہماری چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ ہماری سلطنت میں کسی عبادت گاہ کو گرایا گیا ہو کسی شخص کو جبرن مسلمان بنایا گیا ہو جناب ہم نے ایک ہزار سالیسی ہندوستان میں حکومت کی ہے حکومت قائم کرنے سے پہلے تو سومنات کا واقعہ ہو گیا بات کو دھیان سے سنیے حکومت قائم کرنے سے پہلے تو ہو گیا سومنات کا واقعہ اور حکومت قائم کرنے کے بعد کتنے سومنات تھے کتنے مندر تھے کسی کو نہیں گرائے آگئے اس لیے کہ وہ ذمہ میں آگئے وہ ہماری حفاظت میں آگئے کوئی ایک معبد کوئی ایک عبادت گاہ کوئی ایک مندر کوئی ایک قلیسہ حد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابییں وصول کرنے آئے ہیں اور ساتھ ہی بیت المقدس کے عیسائیوں کو قلیسہ ہے اور پادی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ نہیں نماز پڑھ لیں فرمان لگے میں یہاں نماز پڑھ لی تو مور مسلمان بھی پھر نماز پڑھیں گے اور تمہارے قلیسہ کا تخدز زائے ہو جائے گا آپ نے ان کے قلیسہ میں نماز نہیں پڑھی اس قلیسہ سے باہر نکل کے نماز پڑھی تمہارے قلیسہ کے حقوق پہ فرق پڑ جائے گا تحقیق کریں اس مسئلے میں چودہ سو سال کی تاریخ میں جہاں جہاں ہم نے اللہ نے ہمیں حکومت دی ہندوستان میں کتنے قلیسہوں کو ہم نے مسجدیں بنا دیا ہاں اب تو بنا رہے ہیں فرانس میں لیکن جب ہے قلیسہ ہمیں بیش دیتے ہیں وہ میں نے کئی قلیسہوں میں جمعہ کی نماز پڑھائی ہے لیکن وہ قلیسہ نہیں رہے وہ نے فروغ کر دیا ہم نے مسجد بنا لی یہ تو ہوا ہو رہا ہے ہزاروں کلیسہ مسجدیں بن چکی ہیں فرانس میں برطانیہ میں امریکہ میں ہزاروں یہ تو ہو رہا ہے اور ہوگا لیکن وہ اس شکل میں کہ وہ خود فروغ کر دیتے ہیں اور ہمیں قانونی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سپین میں ہندوستان میں دنیا کے ان تمام علاقوں میں جہاں اسلامی حکومت موجود تھی کوئی ایک مثال ہمیں بتا دے کہ جبرن کسی کلیسہ کو کسی عبادت گھر کو کسی مندر کو گردوارے کو ہم نے بدل کے مسجد بنا دیا یہ ہے الحفاظ علی الدین اور وہ اقلیت جو ہمارے ذمہ آجاتی ہے جو ذمہ کہلاتی ہے اس کے دین کی اس کی عبادت گاہ کی اس کی عبادت گاہ میں رکھے ہوئے بتوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو جاتی وہ دین جو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا لیکن جب ایک اقلیت ہم سے معاہدہ کر لیتی ہے اب ہم اس کی حفاظت کریں گے وہ اپنے مندر میں اپنے بتوں کی عبادت کرے ہم اس کے ساتھ کوئی یہ عبادت کر سکتے ہو لیکن یہ بت ہٹا دوں ہم نہیں کریں گے یہ اور کبھی نہیں کیا یہ ہے الحفاظ على دین الحفاظ على العقل یہ تو سوچنے کی بات پہلے الحفاظ على نفس سے چلے نا جان کی حفاظت جان کسی کی بھی ہو بھائی انسان کی جان ہو میں کہتا ہوں جانور کی جان بے سبب انیمل شوٹنگ اسلام میں حرام ہے جائز نہیں ہے اس کے لئے بہت شکار کے لئے بھی بہت پلاننگ کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے ایک پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ان جانور وں کا ان جگہوں پہ شکار کیا جا سکتا ہے جانور کی نسل ہے اور نسلی ختم ہو رہی ہے روک دیا جائے گا اور جان ہر ایک کی تیمتی ہے اور جان کی حفاظت کرنا حکومت کا کام ہے